بڑا ہی عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ گھر سے باہر نکل کر پارکس غیرہ میں جاتے ہوئے اچھی ڈریسنگ کی جاتی ہے اسلامی لباس پہنا جاتا ہے اور گھروں میں اس طرح آئی فون اٹھا کر سر سے دپٹہ اتار کر ٹک ٹاک کی زینت بنا جاتا ہے تو کیا حال ہیں آپ سب کے امید کے اخریت سے ہوں گے الباخ دور جدید کی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے کس نے سوچا تھا کہ بنتے ہوا اتنی ساتھا بغیرت ہو جائے گی کہ اسلامی لبادہ اڑ کر اسلام کو بدنام کرے گی اور یہ بھی کہ کس نے یہ سوچا تھا کہ اسلامی ملک کے پاسشنگ تھے جو کہ اسلام پر چلتے ہیں اسلام کی بدنامی کا بائیس بننے والیوں کو سب سے زیادہ حصت دیں گے انہیں سٹارز کہیں گے تو دیکھ لیجئے آج کی ان ویڈیوز کو مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ لوگ اسی چیز کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں کہ ہم ان کی واہ واہ کریں گے ان کو حیثی بغیرتی پر شباشی دیں گے کیونکہ ہم لوگ اس سوچ سے ہی آ رہی ہیں کہ سوچل میڈیا ایبز کا گٹر کس قدر ہماری سوسائیٹی کے اندر پہ حیائی پھیلا رہا ہے یہاں جو جتنا بڑا بغیرت ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ وائرل ہوتا ہے جس کے شکل میں اللہ پاک نے تھوڑی سی اٹریکشن رکھی ہے اس نے چہرے پر میک اپ سجا لینا ہے اور انہی ایبز کے فلٹرز کے استعمال سے ہماری سوسائیٹی کے سامنے آ کر کسی بھی قسم کی حرکتیں کرنی ہیں اور لائکس اور شیئرز اور فالوئرز کے ذریعے سے فائرل ہو کر خود کو اس دنیا کے سامنے سٹار بنانا ہے مگر ایسے سٹار صرف دنیا میں ہی روشن ہو سکتے ہیں وہ بھی چند دنوں کے لیے جب تک ان سٹارز کے چہروں پر جھوریاں نہیں پڑ جاتی لیکن موت آتے ہی سبی نے بلا بھی دینا ہے اور ان سٹارز نے بوجھ کر دنیا سے بھی چلے جانا ہے اور آخرت میں اس دنیاوی گسری ہوئی زندگی کے مطالق اللہ پاک بھی اچھی طرح پوچھ کچھ کریں گے کہ جوانی دی تھی کہاں استعمال کی عزت دی تھی پیسہ دیا تھا کہاں استعمال کیا تو وہاں ایسے لوگ کیا جواب دیں گے جو خود بھی خراب ہیں اور اس سوسائیٹی کو بھی خراب کر رہے ہیں تو اس مطالق آپ کی کیا رائے ہیں ہم آپ کی آرہ لازمی جاننا چاہیں گے کمنٹ لازمی گیجئے گا اور ریکویسٹ ہے آپ سے ویڈیو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بریکن پریس کریں ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے لنکس بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے انہیں فالو کر لیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ